شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے دنیا میں ویسے تو بے شمار خواتین ایسی ہیں جو عرب پتی ہیں لیکن آج آپ دنیا کی ان ساتھ خواتین کے بارے میں جان سکیں گے جو سب سے کم عمر ہیں ان خواتین کا تعلق آسٹریلیا، امریکہ، جرمنی، سویڈن، ناروے اور ڈین مارک سے ہے انڈیا، پاکستان اور اشیائی ممالک میں سے کوئی بھی خاتون اس فرس میں شامل نہیں ہے نمبر چھے پر ہے ایوہ میریہ اس وقت دنیا میں پینتیس سال سے کم عمر کی صرف ساتھ ہی خواتین ایسی ہیں جن کے پاس اربو ڈالر کی رقم موجود ہے اور ان ساتھ خواتین میں سے ایک ایوہ میریہ ہیں اس وقت ان کی عمر چونتیس سال ہے اور ان چونتیس سالوں میں انہوں نے جمع کیے ہیں ایک عرب ساٹھ کروڑ ڈالر یہ رقم انہیں ایک عدویات بنانے والی کمپنی سے حاصل ہوئی ہے اور یہ ان کا خاندانی کاروبار ہے جو کہ پچھلے ایک سو بیاسی سال سے چلا آ رہا ہے یعنی ایوہ کے پاس جتنی بھی دولت ہے یہ ان کی خود کی کمائی ہوئی نہیں ہے ایوہ کا گھر جرمنی کے ایک اس علاقے میں ہے جہاں صرف تیرہ ہزار پانچ سو تیرہ لوگ رہتے ہیں لیکن ان سب سے زیادہ دولت ایوہ کے پاس ہی ہے لیکن اس کے باوجود اس وقت دنیا میں ایک ہزار نو سو تیس لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایوہ سے زیادہ دولت ہے نمبر چھے پر ہیں جیانا رائنہرٹ یہ ہیں جیانا رائنہرٹ آسریلیا میں رہنے والی چونتی سالہ عرب پتی خاتون دنیا میں صرف ایک ہزار آٹھ سو بتیس لوگ ہی ان سے زیادہ امیر ہیں لیکن اپنی عمر کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ آج کے دن تک دنیا کی چھٹی سب سے کم عمر عرب پتی خاتون ہیں جیانا کے پاس ایوہ میریہ سے دس کروڑ ڈالر زیادہ ہیں یعنی ان کے پاس موجود ہیں ایک عرب ستر کروڑ ڈالر اگر پاکستانی روپیوں میں بات کریں تو ان کے پاس موجود ہیں دو سو چھتر عرب چار سو ایک کروڑ اور تین لاکھ روپے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں دنیا کی صرف مہنگی دکانوں سے ہی خریداری کرنے کا شوق ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنا گھر بھی سڈنی کے مہنگے ترین علاقے میں خرید رکھا ہے نمبر پانچ پر ہیں اینا کسپرزک یہ ہیں اینا کسپرزک پچھلے سال تک یہ دنیا کی دس کم عمر عرب پتی خواتین میں شامل نہیں تھی لیکن اس سال نہ صرف اس فہرست میں یہ جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں بلکہ یہ دنیا کی پانچویں سب سے کم عمر عرب پتی خاتون ہیں یہ آج سے اکتیس سال پہلے آٹھ دسمبر کے دن جرمنی کے ایک عام سے قصبے میں پیدا ہوئی جس قصبے کا نام گریون ہے آج یہ اس قصبے میں نہیں بلکہ ڈین مارک کے ایک مہنگے علاقے میں رہتی ہیں یہی نہیں ان کے شوق بھی نرالے ہیں انہیں دنیا کے مہنگے ترین گھوڑے پالنے کا شوق ہے اور یہ اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں سے بھی محبت کرتی ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر ایکو شوز نامی ایک کمپنی کے بارے میں سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کمپنی انہی کی ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے جوتے بنا رہی ہے اور ان کی کمپنی کے جوتے دنیا کے نوے ممالک میں بھیجے جاتے ہیں یعنی انہیں بھی جو دولت ملی ہے وہ اپنے باپ دادا کی وجہ سے ملی ہے آج ان کے پاس ایک ارب تیس کروڑ ڈالر ہیں نمبر چار پر ہیں وٹنی ہرڈ یہ ہیں امریکہ سے تعلق رکھنے والی اکتیس سالہ وٹنی ہرڈ دنیا کی چوتھی ینگسٹ بلینئر ان کے پاس ایک ارب تیس کروڑ ڈالر کی بڑی رقم موجود ہے جو انہیں ایک ڈیٹنگ ایپ کی وجہ سے حاصل ہوئی ان کی کمپنی کا ہیڈ آفیس امریکہ کی ریاست ٹیکسائز میں ہے جہاں چھے سو پچاس لوگ کام کرتے ہیں نمبر تین پر ہیں لیزا ان کی عمر تیس سال ہے اور ان کا تعلق جرمنی سے ہے اور ان کے پاس بھی ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالر موجود ہیں دوسرے نمبر پر ہیں کیتھرینہ انڈریسن اور پہلے نمبر پر ہیں لیکزنڈرا انڈریسن یہ دونوں بہنیں ہیں ان دونوں کا تعلق ناروے سے ہے اور ان دونوں کے پاس ایک جتنی ہی رقم ہے یعنی ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر کیتھرینہ کی عمر پچیس سال ہے اور الیکزنڈرا کی عمر چوبیس سال ہے اور یہ دونوں وہ لڑکیاں ہیں جو موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہیں آج ان کے پاس جتنی بھی دولت ہے یہ سب انہیں ان کے باپ سے ملی ہے کیتھرینہ تو شراب کے نشے کی عادی ہے اور شراب پی کر تیز رفتار ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے کئی بار جیل بھی جا چکی ہیں اور پچاس لاکھ کا جرمانہ بھی ادا کر چکی ہیں جبکہ الیکزنڈرا کا شوق دنیا کے مہنگے اور آلہ نسل کے گھوڑوں کو پالنے کا ہے